جیسے کی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں یا آپ کے سریر میں تاگت کی کمی ہے آپ کو کمجوری محسوس ہوتا ہے آپ کے باڈی میں کافی زیادہ کمجوری کی دکت رہتی ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو بھوک نہیں لگتا ہے آپ کو کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا ہے آپ کے سریر میں بہت زیادہ کمجوری ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ اس کمجوری کو دور کرنے کے لیے کونسا انجکسن لگایا جاتا ہے کس پرکار کی سمسیہ میں کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے بتائیں گے اس میں ہمارا پہلا انجکسن ہے جو تاگت کا ہے بکٹو فالسی بکٹو فالسی انجکسن جان لیتے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں بکٹو فال اس انجکسن کا کافی فیموس برانڈ نیم ہے بکٹو فال انجکسن میں کیا کمپو جیسن یعنی کیا سالٹ پایا جاتا ہے جو اس میں سالٹ پایا جاتا ہے فولک ایسیڈ سائنو کوالامین نیکوٹینیامائیڈ اس دوا کا سالٹ ہوتا ہے اب چلیے جان لیتے ہیں بکٹو فال سی انجکسن کا اوپیوک کہاں کس پرکار کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ مریج کو لگا جاتا ہے مریج کو کیا دکت کیا کمجوری کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ انجکسن لگا جاتا ہے جیسے کی نیوٹریسنل ڈیفیسنسی اگر کسی کے سریر میں پوسڈ تکتوں کی کمی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ بکٹو فال انجکسن لگا جاتا ہے بکٹو فال انجکسن لگا جاتا ہے اور لاؤس اپ اپٹائٹ جیسے اگر کسی کو بھوک نہیں لگتا ہے اس کا کوئی کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا ہے جیسے کی اگر وہ کھانا کھانے کا نا کے برابر اس کا من کرتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ بکٹو فال انجکسن لگا جاتا ہے جس سے جو اس کے بھوک لگنے کی چھمتا ہے وہ بڑھ جاتی ہے بیکنیس کی سمسے میں جیسے اگر کسی کے ہم کہہ سکتے ہیں اگر کسی کے سریر میں بہت زیادہ بیکنیس کی سمسے سے رہتی بہت زیادہ کمجوری رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ بکٹو فال انجکسن لگا جاتا ہے اور جیسے کی ہیئر لاؤس جب کسی کے بال ہیں جو جھڑنے لگتے ہیں تب ڈاکٹر کے دورہ بکٹو فال سی انجکسن لگا جاتا ہے اور جیسے کی ڈولک سکین یعنی اگر کسی کے سکین میں جیسے اگر کمجوری کی وجہ سے سکڑن سے جیسا ہو جاتا ہے یا پھر کوئی ادر ایفیکٹ ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ بکٹو فال سی انجکسن لگا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بکٹو فال سی انجکسن کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتا دیتے ہیں بکٹو فال انجکسن کا سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہوتا یا پھر کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی اس میں نوزیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے بومیٹنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو بکھار آ سکتا ہے آپ کے چیسٹ میں ڈسکمفرٹ کی سمسیہ ہو سکتا ہے آپ کے سکین پر ڈرائی ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کو انجکسن لگا ہے وہاں پر ریڈنس کی سمسیہ ہو سکتی ہے اور بھی ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے باڈی میں خجلات کی سمسیہ ہو سکتی ہے ڈرائی ماؤت کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس کے سیوہ اور بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ اگلا انجیکشن ہے ہمارا نیروکائنڈ پلس 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 نیروکائنڈ پل مریض کو کیا دکت کیا پریشانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ نیروکائنڈ گولڈ پلس nf injection لگایا جاتا ہے جیسے کی انیمیا اگر کسی کے سریر میں خون کی کمی رہتی ہے یا پھر کسی کو انیمیا کا پرابلم رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ اس خون کی کمی کو پورا کرنے کے لئے ڈاکٹر کے دورہ نیروکائنڈ گولڈ nf پلس injection لگایا جاتا ہے اور جیسے کی بیٹامین b6 کی ڈیفیسنسی جیسے کی اگر کسی کے سرین میں بیٹامین بی سکس کی کمی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ نیروکائنڈ پلس این ایف انجیکشن لگایا جاتا ہے اور جیسے کی انفلامیٹری سکین ڈیزیز کی سماسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ نیروکائنڈ گولڈ پلس این ایف انجیکشن لگایا جاتا ہے اور جیسے کی اسٹمک اپسیٹ کی سماسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ نیروکائنڈ پلس این ایف انجیکسن لگا جاتا ہے برننگ سنسیسن کی سمجھے میں ڈاکٹر کے دوارہ نیروکائنڈ گولڈ پلس این ایف انجیکسن لگا جاتا ہے جیسے کی کیا ہوتا ہے اگر کسی کے تلوے میں ہاتھ میں پیر میں یا پھر جلن کی سمجھے رہتی ہے یا پھر جنجناٹ کی سمجھے رہتی ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاس جیسا محسوس ہوتا ہے یا پھر لیٹھتے ہیں تو اچانک ان کے پیروں میں ٹاس لگ جاتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں دکت ہوتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ نیروکائنڈ نیروکائنڈ پلس انجیکشن لگایا جاتا ہے چلیے جان لیتے ہیں نیروکائنڈ پلس این ایف انجیکشن کا سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے جیسے نیروکائنڈ پلس این ایف انجیکشن کا جو سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو نوجیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو بومیٹنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو ڈائیریہ کا پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے سیر میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ ہو جائے گا ریڈنیس آپ اس کی جہاں پر یہ انجیکشن لگائیں گے وہاں پر ریڈنیس کی سمسیہ ہو جائے گا اس کی ان پر ریس پڑھ سکتے ہیں آپ کو ایچین کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو رڈنیس کا سمجھا ہو سکتا ہے تو یہ اس انجیکشن کا یہ سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ اس میں ہمارا اگلا انجیکشن ہے نیروکائنڈ انجیکشن نیروکائنڈ انجیکشن میں جو سالٹ پایا جاتا ہے میکوبالامین اس انجیکشن کا سالٹ ہوتا ہے اب چلیے جان لیتے ہیں نیروکائنڈ انجیکشن کہاں کس پرکار کی سمجھے میں ڈاکٹر کے دورہ مریض کو لگایا جاتا ہے تو نیروکائنڈ انجیکشن کا اپیوب جیسے کہ اگر کسی کے سرین میں بیٹامین بی ٹویل کی ڈیفیسنسی ہے یعنی بیٹامین کی کمی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ بیٹامین بی ٹویل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نیروکائنڈ انجیکشن لگایا جاتا ہے اور جیسے کہ بلڈ فارمیسن اگر کسی کے سرین میں بلڈ کا سرکولیسن نہیں ہو رہا ہے برابر تب ڈاکٹر کے دورہ نیروکائنڈ انجیکشن لگایا جاتا ہے انیمیا کے سرین میں جیسے اگر کسی کے سرین میں کھون کی کمی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ نیروکائنڈ انجیکشن لگایا جاتا ہے اور جیسے کہ فیٹنگ کی پرابلم میں نیروکائنڈ انجیکشن لگایا جاتا ہے اور جیسے کہ جیسے کہ اگر کسی کے سرین میں کافی زیادہ درد کی سمیشہ رہتی ہے کمجوری کی ہو جاسے اسے تھکان سا محسوس ہوتا ہے اس کے ہاتھ تلوے پیر میں جلن کی سمیسے رہتی ہے جنجھناٹ کی سمیسے رہتی ہے تو ان ساری پرابلم میں نیرو کائند انجیکشن لگایا جاتا ہے جو اس میں سالٹ پائے جاتا ہے میکومالامین اس drinking کا سالٹ ہوتا ہے چلیئے جان لیتے ہیں نیرو کائند انجیکشن کا side effect کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے نیرو کائند انجیکشن کا side effect کیا کیا ہوتا ہے جو کچھ لوگوں میں دیکھنے کو ملا ہے جیسے کی پین سنسیسن ہو سکتا ہے آپ کی باڈی میں جیسے کی نوزیا ہو سکتا ہے آپ کو بومیٹنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کے سر میں کافی زیادہ درد کی سمسیاں ہو سکتا ہے لاؤس آ پیپر ٹائٹ ہو سکتا ہے یعنی جو آپ کے سریر میں یعنی جو بھوک لگنے کی چھمتا ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے اس کے سیوہ اور بھی سائی ڈیپیکٹ دیکھا گیا ہے نیرو کائنڈ انجیکشن کا جیسے کی اس میں ہمارا اگلا انجیکشن ہے نیرو اسٹار سیون نیرو اسٹار سیون انجیکشن میں جو سالٹ پایا جاتا ہے میکو والامین فولک ایسیڈ اور نیکٹینامائیڈ اس انجیکشن میں سالٹ پایا جاتا ہے چلیے جان لیتے ہیں نیرو اسٹار سیون انجیکشن کہاں کس پرکار کی سمسے میں ڈاکٹر کے دورہ مریج کو لگایا جاتا ہے تو جس کے سریر میں بیٹامین کی ڈیپیسنسی رہتی ہے یعنی اگر کسی کے سریر میں بیٹامین کی کمی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ نیرو اسٹار سیون انجیکشن لگایا جاتا ہے جیسے کی اینیمیا کی کنڈیسن جیسے کی اگر کسی کے سریر میں خون کی کمی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ نیرو اسٹار سیون انجیکشن لگایا جاتا ہے اور جیسے کی نرب ڈیمیج یعنی اگر کسی کے نرب ڈیمیج کی سمجھے رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ نیرو اسٹار سی ون انجیکشن لگایا جاتا ہے اور جیسے کی نیمبر کی سمجھے میں ڈاکٹر کے دورہ نیرو اسٹار سی ون انجیکشن لگایا جاتا ہے آرثرائٹس یعنی اگر کسی کے سمبندی گاٹھوں سے سمبندیت یعنی ہڈیوں کے گاٹھوں سے سمبندیت اگر کسی پرکار کو سمجھے رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ نیرو سٹار سی انجیکشن لگا جاتا ہے چلیے اب ہم بتاتے ہیں آپ کو نیرو سٹار سی ون انجیکشن کا کیا کیا سائیڈ ڈیپیکٹ دیکھنے کو ملا ہے یا کیا کیا اس انجیکشن کا سائیڈ ڈیپیکٹ ہوتا ہے جیسے کی آپ کو نوزیا کی سمجھ سے ہو سکتی ہے آپ کو بومیٹنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے آپ کا افسیٹ اسٹمک ہو سکتا ہے یعنی آپ کا اسٹمک ہے جو افسیٹ ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریا کی پرابلم ہو سکتا ہے جہاں پر انجیکشن لگے گا وہاں اس سائیڈ میں کافی زیادہ ریڈنیس کا رہے گا وہاں پر کافی زیادہ پین کی سمجھ سے رہے گی آپ کو خجلی ہو سکتا ہے آپ کے سکین پر پھپولے پڑ سکتے ہیں تو یہ کچھ اس انجیکشن کا سائیڈ ڈیپیکٹ ہوتا ہے جو دیکھنے کو ملا ہے جیسے کی آگلا انجیکشن ہے ہمارا فیری کائنٹ پلس انجیکشن جان لیتے ہیں فیری کائنٹ پلس انجیکشن کہاں کس پرکار کی سمجھ سے میں ڈاکٹر کے دورہ مریض کو لگایا جاتا ہے جیسے کی فیری کائنٹ پلس انجیکشن جو ہوتا ہے جب کسی کے سریر میں آئرین کی ڈیفیسنسی یعنی جب کسی کے سریر میں خون کی ماترہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جب کسی کے سریر میں خون کی کمی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ فیرو کائنٹ پلس انجیکشن لگایا جاتا ہے جس سے اگر اس کے سریر میں جو خون کی کمی رہتی ہے وہ اس انجیکشن سے پورا ہو جاتا ہے اس کے سریر میں خون کی کمی کا جو لیبل ہوتا ہے وہ مینٹینس ہو جاتا ہے اور جیسے کی انیمیا کے کنڈیشن میں اس انجیکشن کا اپیوگ انیمیا کے کنڈیشن میں کیا جاتا ہے اور جیسے کی لو ایچ بی کی کنڈیشن میں یعنی لو ایچ بی کی کنڈیشن میں جب کسی کے سریر میں بہت زیادہ خون کی کمی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ انجیکسن لگا جاتا ہے جس کے اگر اس کے سریر میں خون کی کمی کے کرد کوئی بیکنس ہے یا بیکنس تو رہے گا ہی اگر اس کے سریر میں خون کی کمی نہیں رہے گی تب اس سمیسے میں ڈاکٹر کے دورہ فوریک کائنٹ پلس انجیکسن لگا جاتا ہے یہ انجیکسن کافی اچھا ہوتا ہے کمجوری کو دور کرنے کے لیے چلیے جان لیتے ہیں فیروکائنٹ پلس انجیکشن کا سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی فیروکائنٹ پلس انجیکشن کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کو نوجیا کی سمجھ سے آؤ سکتی ہے آپ کو بومیٹنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے اسکین پر ریسس پڑ سکتے ہیں جہاں پر یہ انجیکشن لگے گا وہاں پر ریڈنیس کا پرابلم آ جائے گا آپ کو سویلنگ کی پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے سکین پر خجلی جیسا ہو سکتا ہے آپ کو ایچنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریا کا پرابلم ہو سکتا ہے اسٹمک کا افسیٹ ہو سکتا ہے آپ کو ہیڈ ایک کا پرابلم ہو سکتا ہے تو فیروکائنٹ پلس انجیکشن کے یہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جو دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی اگلا انجیکشن ہے مارا والکو والپلس والکو والپلس انجیکشن میں کیا سالٹ پایا جاتا ہے چلیے جان لیتے ہیں جیسے کی جو اس میں سالٹ پایا جاتا ہے میتھائی کوملامین نیکٹینامائیڈ اور پیریڈاکسین اس انجکشن کا سالٹ ہوتا ہے چلیے جان لیتے ہیں بالکو بال پلس انجکشن کہاں کس پرکار کی سمسے میں ڈاکٹر کے دورہ مریج کو لگا جاتا ہے بالکو بال انجکشن مریج کو کب لگا جاتا ہے مریج کو کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب جیسے کی بیٹامین جیسے کی اگر کسی کے سریر میں بیٹامین کی کمی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ بالکو بال پلس انجکشن لگا جاتا ہے اور جیسے کی انیمیا جیسے کی اگر کسی کے سریر میں خون کی کمی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ بالکو بال پلس انجکشن لگا جاتا ہے اور جیسے کی نر پرابلم یعنی اگر کسی کو نسوں سے اگر کوئی دکت رہتی ہے یا نسوں سے سمبندیت کسی بغیرکار کی سمسیا رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ بال کو بال پلس انجیکشن لگا جاتا ہے اور بھی اس انجیکشن کا اپیوگ بہت ساری دکت بہت ساری پریشانیوں میں ڈاکٹر کے دورہ کیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بال کو بال پلس انجیکشن کا سائی ڈیفیکٹ یا کیا ہوتا ہے اس انجیکشن کا سائی ڈیفیکٹ یا کیا دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو نوجیہ کی سمسیا ہو سکتی ہے ہے آپ کے سکین پر ریسس پڑھ سکتے ہیں اسکین پر خجلی کی سمجھلی ہو سکتا ہے تو یہ کچھ یہ انجکشن کا سائیڈ ایفیکڈ ہوتا ہے جو کسی کسی میں یہ سائیڈ ایفیکڈ دیکھنے کو ملا ہے جیسے کہ اس میں ایمارا اگلا انجکشن ہے پولی بیان انجکشن پولی بیان انجکشن جیسے کہ بیٹامین بی کامپلیکس بیٹامین بی ٹوئل اس انجکشن کا کمپو جیسن ہوتا ہے چلئے جان لیتے ہیں پولی بیان انجیکشن کہاں کس پرکار کی سمجھ سے میں ڈاکٹر کے دورہ مریج کو لگا جاتا ہے مریج کو کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ پولی بیان انجیکشن مریج کو لگا سکتے ہیں جیسے کی بیٹامین کی ڈیفیسنسی جب کسی کے سریر میں بیٹامین کی کمی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ پولی بیان انجیکشن لگا جاتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کو بھوگ نہیں لگتا ہے اس کا کھانے 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 کا دل نہیں کرتا اس کے سر میں کافی زیادہ درد کا سمسیہ بانا رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ پولیویان انجیکشن لگایا جاتا ہے یعنی ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں جب کسی کے سریر میں کافی زیادہ بیکنس رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ پولیویان انجیکشن لگایا جاتا ہے یا پھر کسی کو ڈائریا ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ ڈائریا کی سمسیہ میں پولی بیان انجیکشن ڈریپ میں ڈال کر کے مریج کو چڑھایا جاتا ہے چلیے جان لیتے ہیں پولی بیان انجیکشن کا کیا کیا سائے ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر اس انجیکشن کا کیا کیا سائے ڈیفیکٹ ہوتا ہے جیسے کی آپ کو نوجیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو بومیٹنگ ہو سکتا ہے آپ کے سیر میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ ہو سکتی ہے اسٹرما کا آپ کا اپسیٹ ہو سکتا ہے ڈروننگ اسکن کی سمسیہ ہو سکتی ہے اور جیسے کی آپ کے پیٹ میں کافی زیادہ درد کا پرابلم ہو سکتا ہے یہ کچھ سائے ڈیفیکٹ اس انجیکشن کا دیکھا گیا ہے جو کسی کسی میں اس انجیکشن کا سائے ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علامہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنے انجیکشن کی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپر کر کے دوارے کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دعا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں